بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عمر صدیق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم دو موضوعات پر بات کریں گے ایک تو پاکستان میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز جو کرونا کی تیسری لہر وہ شدت اختیار کر گئی ہے اور سب سے بڑی جو آج کی اہم خبر ہے وہ یہ کہ وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ بھی کرونا میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کا کرونا ٹیس جو ہے وہ مضبط آ گیا ہے اس کے علاوہ آج ہم ایک اور اہم موضوع جو ہیں وہ زیر بحث لائیں گے اس پر بات کریں گے موٹر ویز زیادتی کیس اس واقعے کے دونوں جو ملزمان تھے ان کو انصداد دشدگردی کی عدالت نے سزائی موت جو ہے وہ سنا دی ہے یہ دو اہم موضوعات ہیں آج ہمارے پاس جس پر ہم جو ہیں وہ آپ کو اس کے حوالے سے مزید جو ہیں وہ اپ ڈیٹ کریں گے لیکن جس جس نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے اپیر ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو نہیں آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ٹائم پر ملے تو بات کرتے ہیں آج کے دو اہم موضوعات پر ناظرین سب سے پہلے تو جو کرونا کی تیسری لہر ہے اس میں مسلسل جو ہم نے دیکھا کہ تیزی آ رہی ہے اور جو کرونا ٹیسٹ کی جو رپورٹس آ رہی تھیں جو کیسز آ رہے تھے اس کے نتیجے میں وہ روزانہ کے حساب سے ایک ہزار سے بھی کم کیسز آ رہے تھے اور اس طرح امواد بھی جو ہیں وہ کافی کم ہو گئی تھی لیکن گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے زائد دس روز ہو گئے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جو امواد کا سلسلہ ہے وہ جو ہے پھر سے تیز ہو گیا اور جو برطانوی قسم کا کرونا پاکستان میں پھیلنے لگا ہے اس میں اس قدر شدت آ گئی ہے کہ جو کرونا کیسز ہیں ڈیلی کے حساب سے وہ تین ہزار سے زائد جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور اسی طرح امواد میں بھی بتدریج جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے لیکن سب سے بڑی خبر آج کی وہ یہی ہے کہ وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ خود بھی کرونا میں مبتلا ہو گئے ہیں دو روز پہلے جو ہے وزیراعظم نے کرونا ویکسین جو ہے وہ لگوائی تھی اور اس کے بعد جو ہے آج ان کی جو کرونا رپورٹ تھی وہ جو ہے وہ مذبت آ گئی ہے حالانکہ ویکسین لگانے سے کرونا کے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ طبیعی ماہرین جو ہیں ان کے مطابق کرونا ویکسین لگانے کے بعد جو ہے وہ چند دنوں تک یا کچھ ہفتوں بعد جو ہیں وہ باڈی کا جو ایمیون سسٹم میں وہ جو ہے سٹرانگ ہوتا ہے وزیراعظم نے گزشتہ روز جو ہے وہ خیبر پختنخواہ کا دورہ کیا ہے وہ مالکان سوات کے دورے پر گئے تھے جہاں پر انہوں نے مختلف منصوبوں کا افتتاہ کیا وزیراعظم کے ساتھ حکومتی شخصیات تھیں کچھ وزراء جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ شریک تھے اور مختلف مقامات کا انہوں نے دورہ کیا جس میں سوات ایکسپریس وے کا انہوں نے افتتاہ کیا مالکان یونیورسٹی وہ گئے تو اس طرح ان کا پورا دن جو ہے وہ سوات میں گزرا اور مختلف حکومتی شخصیات اور وزراء بھی ان کے ہمراہ تھے وزیراعظم کا کرونا ٹیسٹ مضبط آنے کے بعد اب جو وزیراعظم سیکریٹریٹ کے جو ملازمین ہیں اور بنگالہ میں جو ملازمین ہیں وزیراعظم کے ان کے بھی کرونا ٹیسٹ جو ہیں وہ کرائے جائیں گے اور اس کے علاوہ جو وزیراعظم کے ساتھ جو ملکان کے دورے کے موقع پر جو وزراء تھے اور جو حکومتی شخصیات تھیں ان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بھی کرونا ٹیسٹ کرائے جانے کا امکان ہے ہماری دعا ہے کہ وزیراعظم سمیت جتنے بھی لوگ کرونا کی بیماری میں مبتلا ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ شفا دے دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ ہمارے پاس آج کی جو اہم خبر ہے وہ ہے موٹرویز زیادتی کیس کے ملزمان کو سزا سنا دی گئی ہے انصداد دشتگردی کی عدالت نے ملزم شفقت عرف بھگا اور عابد ملی کو سزا موت سنائی ہے اور اس کے علاوہ ان کو عمر قید کی سزا سنائی ہے اور مختلف جرمانے جو ہیں ان پر آئیت کیے گئے ہیں آپ کے ساتھ جو تھوڑا سا بیگراؤن میں جائیں گے کہ کب یہ کیس جو ہے سامنے آیا اور کب کب کیا کیا ہوا ملزمان کی کب گرفتاری ہوئی اور کب سے یہ عدالت میں یہ ٹرائل جو ہے وہ ان مقدمات کا شروع ہوا ان دونوں ملزمان کے خلاف ناظرین یہ ستمبر دوہزار بیس کا واقعہ ہے جب ایک خاتون جو ہیں وہ لاہور سے گجرانوالا جو ہیں وہ سفر کر رہی تھی موٹروی پر اور اس دوران رات کے وقت ان کی گاڑی کا پیٹرول جو ہے وہ ختم ہو گیا اور وہ اندھیرے میں جو ہیں وہ اپنے ہزبینڈ کو فونز ملاتی رہی اس کے علاوہ انہوں نے موٹروی پولیس کو بھی کال کی اور ان سے ہیلپ لینے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا ملزمان عابد ملی اور شفقت اربگا یہ دونوں جو ہیں وہ ڈکیتی کے غرض سے اس خاتون کے پاس آئے اور انہوں نے خاتون سے جو قیمتی سامان اور موبائلز وغیرہ تھے وہ بھی چھین لیے جبکہ ان کو زبردستی جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بھی بنایا خاتون کی جانب سے کچھ مضاہمت کی گئی لیکن ملزمان کی جانب سے ان کو بچوں کو مارنے کی دھمکی دی گئی جس کے بعد جو ہے ملزمان نے خاتون کو موٹرویس سے متصل جو سروس روڑ ہے وہاں پر ایک ویرانے میں لے جا کر ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس وردات کے بعد جو لوٹ مار کرنے کے بعد جو ہے وہ روپوش ہو گئے فرار ہو گئے ملزمان واقعے کے بعد جو ہے وہ پولیس نے مقدمات جو ہے وہ درچ کیے ہیں ان ملزمان کے خلاف اور جو ایک ملزم ہے شفقت ارف بگا کو سی آئی اے پولیس نے دیپالپور کے علاقے سے کچھ ہی روز بعد جو ہے وہ گرفتار کیا جس میں انہوں نے اپنے جرم کا احتراف بھی کیا اور ان کی بقاعدہ جو ہے وہ شناخت ہوئی جو ڈی اے تھا ان کا وہ خاتون کے ساتھ میچ کر گیا اور اس کے بعد بقاعدہ اس کیس کا جو ہے وہ چالان جو ہے عدالت میں پیش کیا گیا اس ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا جو مین جو مرکزی ملزم تھا عابد ملی جو کے مختلف ورداتوں میں اس سے پہلے بھی مطلوب رہا ہے وہ اس وردات کے بعد جو ہے وہ روپوش ہو گیا تھا اور پھر ان کی جو گرفتاری تھی وہ فیصلہ باد میں عمل میں لائی گئی کچھ عرصے بعد انہوں نے خود جو ہے وہ مختلف روپ میں وہ پھرتا رہا فیصلہ باد میں اور پھر اچانک انہوں نے ایک دن جو ہے وہ گرفتاری دے دی اور یوں انہوں نے بھی اپنے جرم کا احتراف کیا اس کے بعد جو ہے وہ بقاعدہ جو ہے دونوں ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا انسیدادی دشتگردی کے عدالت میں پیش کی گیا اور ان پر بقاعدہ جو ہے وہ جو کاروائی تھی عدالتی اس کا آغاز ہوا اور چھے ماہ تک یہ کاروائی جو ہے وہ چلتی رہی اٹھارہ مارچ کو جو ہے انسیدادی دشتگردی کے عدالت نے دونوں ملزمان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان ملزمان کے اوپر جو ہے وہ ڈکیتی زیادتی اور انسیدادی دشتگردی کی دفعات جو ہے وہ شامل تھیں عدالت نے ملزمان کو 376 بٹھا دو کے تحت سزائے موت سنائی ہے اس کے علاوہ دفعہ 365 اے کے تحت ان کو عمر قید کی سزا سنائی ہے جبکہ دفعہ 392 کے تحت 14-14 سال مزید قید کی سزا ان دونوں ملزمان کو سنائی گئی ہے جبکہ ان کے اوپر 50-50 ہزار روپے کے جرمانے بھی آئیت کیے گئے تھے تو یوں یہ ملزمان جو ہیں وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچے ناظرین یہ تھے دو آج کے اہم موضوعات ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے مذبان عمر صدیق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ